بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہوں آپ کا اسٹولوجر نئی مرمان صدیقی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صدیقی اسٹولوجی چینل یہ بھی ٹورس والوں کے لیے کیسا گزرے گا 29 مارچ سے لے کے 4 اپریل 2021 تکی میں بات کروں گا کہ یہ ویک ٹورس والوں کے لیے کیسا گزرے گا ان کے کن معاملات میں بہتری ہے اور کن معاملات میں ان کو اتیاد برتنی چاہیے اور جن کو اپنی ڈیٹ او برت نہیں پتا وہ اپنے نام کے پہلے حروف سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ٹورس تو نہیں کیا آپ کا برج سہور تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے حروف واو اور بے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی ٹورس ہے اور آپ کا برج بھی سہور ہے اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو پوش کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک آمن لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی ہو سکے ان کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس کے اندر یارنس ہے ان کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس کے اندر مریخ ہے ان کو اس ویڈ کے اندر کئی معاملات میں زبدست کامیابی ملتی بھی نظر آ رہی ہے ان کے کئی معاملات بہت حد تک بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا شمس اور کمر کی بات کروں گا اس لئے کہ اس ویڈ کے اندر جو فل مون ہوا ہے یہ ہوا ہے اٹھائیس مارچ دو ہزار اکیس کو گیارہ بچ کے سنتالیس من پر پی ایم کا ٹائم کا جس وقت یہ فل مون ہوا جب بھی کسی کے ذائچے کے سکس ہاؤس میں فل مون ہوتا ہے تو اس کے کام کاج کے حوالے سے اور اس کی صحت کے حوالے سے ضرور بہتری آتی ہے ان معاملات میں ضرور اس کی بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے اور خاص طور پر جو وہ پندرہ دن ہوتے ہیں جب تک اگلا نیا چاند نہیں نکلتا تو ان لوگوں کو ضرور چاہیے کہ ان معاملات کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ بینی فیڈ اٹھائیں اس لئے کہ اس ویک کے آج جو آپ کا زیادہ تر سکیچ ہے وہ آپ کے ان معاملات میں خاصی بہتری لے کے آرہا ہے خاص طور پر کام کاج کے حوالے سے خاص طور پر آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کی نوکری کے حوالے سے آپ کی ملازم اور ملازمت کے حوالے سے آپ کے لئے یہ ویک بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والا ہے اس لئے کہ اس ویک کے اندر پلوٹو اور مرکری کی بھی ایک اچھی نظر مکمل ہوگی اور یہ نظر مکمل ہونے کی وجہ سے جن طورس والوں کی عزت اور وقار کے اندر کوئی خرابی آئی ہوئی تھی یا جن کے اوپر کوئی قانونی معاملات چل ہوئے تھے ان کے قانونی معاملات بھی کافی حد تک بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ان کو صرف یہ چاہیے کہ کسی کو بھی کوئی معاملے میں کوئی ڈسکس نہ کریں کسی کو کوئی بات نہ بتائیں اگر آپ یقینی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لئے کہ یہ پلوٹو اور مرکری کی ایک اچھی نظر بنوائی ہے یہ آپ کے ذائچے سے نائنٹ ہاؤسے آپ کے الیونت ہاؤس کو یہ ایک اچھی نظر بنوائی ہے یہ نظر بننے کی وجہ سے آپ کے جو قانونی معاملات ہیں خاص طور پر وہ آپ کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان معاملات میں آپ اب اپنے آپ کو بہت زیادہ متمن بھی پائیں گے اگر آپ کافی عرصے سے پریشان ہیں اپنے قانونی معاملات میں یا کسی بھی کیس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں یا آلہ تلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بیرون ملک ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں سے کوئی رسپونس نہیں مل سکا پہلے تو اب آپ کو وہ رسپونس بھی ملتا ہوا نظر آئے گا جو میں آپ کی عزت اور وقار کی بات کر رہا ہوں وہ اس لیے بات کر رہا ہوں یہاں پر سورج نے بھی ایک اچھی نظر مکمل کر لینی ہے سیٹن کے ساتھ ایک اچھی نظر مکمل کر لینی ہے سیٹن آپ کے ذائچے کے ٹین تھا ہوس میں ہے اور سورج اس وقت آپ کے ذائچے کے ٹویل فاوس میں ہے یہ نظر بننے کی وجہ سے آپ کے عزت اور وقار کے معاملات میں خاصی بہتری آتی بھی نظر آئے گی اب آپ اپنے دشمنوں پر غالب نظر آ رہے ہیں اب آپ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صرف اور صرف ایک اور خاص چیز کا خیال لکھئے گا کہ اس ویک کے اندر کمردر اقرب ہے یہ تیس مارس سے کمردر اقرب شروع ہوگا اور یکم اپریل پر یہ کمردر اقرب ختم ہو جائے گا میں نے اس سے پہلے کمردر اقرب کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس ویڈیو کے نیچے جا کے میں اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں اس لیے کہ کمردر اقرب میں کوئی بھی ایسا ضروری اور خاص کام نہیں کرنا چاہیے یہ ہر منتھ آپ کے سیمنتھ ہاؤس میں کمردر اقرب ہوتا ہے اور یہ ہر منتھ آپ کے جو سیمنتھ ہاؤس میں کمردر اقرب ہونے کی وجہ سے خاص طور پر آپ کے معاملات میں کچھ نہ کچھ چیلنجز ضرور لے کے آتا ہوگا اگر آپ ویک ٹورس ہیں اس لیے کہ یہ ذائچہ کے سیمنتھ ہاؤس میں ہوتا ہے جو لائف پارٹنر کا گھر ہے جو شراکت کا گھر ہے اور ادھر سے ہی قانونی معاملات بھی دیکھے جا سکتے ہیں ذائچہ سے نویں ہاؤس سے اور سیونتھ ہاؤس سے آپ کے قانونی معاملات پر بھی روشنی ڈالی جاتی ہے اس لیے کہ یہ ظاہری دشمن کا بھی گھر ہوتا ہے اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ کمردر اقرب جس وقت ہو تو خاص طور پر اس وقت ضرور اس ویک کے اندر اپنا صدقہ نکالیں اور آپ یہ صدقہ نکالنے کے بعد ضرور دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات میں مزید زیادہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی اس لیے کہ اس ویک کے اندر جو مریخ ہے وہ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں ہے اور یہ ایک اچھی نظر اس نے بنائی ہوئی ہے جوپٹر کے ساتھ ایک اچھی نظر بنائی ہوئی ہے یہ دوسرے گھر سے آپ کے دسمیں گھر کو یہ نظر بنی ہوئی ہے مطلب کہ اگر آپ کوئی نیا کام کاج شروع کرنا چاہتے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو نیا کام شروع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو آپ کو یقینی نیا کام شروع کرنا چاہیے اس کام میں آپ کو ضرور کامیابی نصیب ہوگی صرف اور صرف کمردر اقرب کا ٹائم نکلنے دیں کمردر اقرب کے بعد اگر آپ کوئی نیا کام شروع کریں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ مبارک ہوگا جو ٹورس والے کوئی جداد کے معاملات میں پرشان تھے جداد کے معاملات ان کے حل نہیں ہو پا رہے تھے تو این ممکن یہ ہے کہ سورج اور زہول کی یہ جو اچھی نظر بنوئی ہے چاہیے سکسٹری ڈگری کی یہ نظر بنوئی ہے تو آپ کے کچھ نہ کچھ معاملات میں آپ کے لیے ضرور بینیفرٹ ثابت ہوگی آپ کے معاملات میں ضرور بہتری آتی بھی نظر آئی میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتانا پسند کروں گا کہ جو آپ کا حاکم سارا وینس ہے وہ زائشے کے بارویں ہاؤس میں ہے لیکن اس وقت آپ کے فرسٹ ہاؤس میں یورنس ہے یورنس کے آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر جو بھی معاملات آتے ہیں وہ اچانک آتے ہیں اس لیے کہ آپ کئی سال سے آپ کا زائشہ یوک کی صورتحال میں ہے جو بھی معاملات آپ کے ساتھ اچھے اور برے معاملات ہوں وہ اچانک قسم کے اس لیے ہوتے ہیں کہ یورنس آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہے اگر آپ ویک ٹورس نہیں ہیں تو اس ویک کے اندر آپ کے کئی معاملات میں اللہ کے فضل و کرم سے ضرور بہتری آئے گی اور آپ کو یہ بہتری فیزیکلی طور پر فیل بھی ہوتی بھی نظر آئے گی کہ ہاں میرے معاملات کچھ نہ کچھ آگے سے پہلے بہتر ہوئے ہیں چاہے وہ مالی معاملات ہوں چاہے وہ آپ کے صحت کے معاملات ہوں چاہے وہ آپ کے نوکری کے حوالے سے معاملات ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ان معاملات میں ضرور آپ کے بہتری آنا شروع ہو جائے گی ہاں جو طورس والے سالوں سال سے پرشان ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا پدائشی ذائچہ بنوائیں پدائشی ذائچہ بننے کے بعد جو بھی آپ کی ریمیڈیز ہیں وہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بھی حلاتوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی جو طورس والے اپنا پدائشی ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں یہ میرا سیل نمبر لکھاو ہے آپ اس پر رابطہ کر کے اپنا پدائشی ذائچہ بنوانا سکتے ہیں پدائشی ذائچہ کی تھوڑی بوفیز تو ہوتی ہے لیکن آپ کی بہتر رین میں ہی کر دی جاتی ہے امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور خاص طور پر اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ